بھکے آئے کہ اپنے پتی پہ دور پڑی اگر لڑکی زیادہ پڑی ہے تو لڑکا بھی پڑا ہونا جروری کیوں کہ اب جمانہ بو نہیں رہا جو پہلے والا ہے پہلے لوگ جندگی کاٹ لیتے تھے اب جمانہ بدل گیا اگر لڑکی زیادہ پڑی ہے تو لڑکا کم پڑا نہیں ہونا چاہیے لڑکا بھی زیادہ پڑا ہو لڑکی سے کیوں کہ لڑکی سے لڑکا یوگیں ہونا بہت ضروری ہے کیوں کہ جمانہ بو نہیں ہے جو پہلے والا پہلے لوگ جندگی کاٹ لیتے تھے بنا پڑی لڑکی کے ساتھ اور لڑکی بھی بنا پڑی لڑکا کے ساتھ جندگی کاٹ لیتی تھی اب جیبن نہیں کٹنے والا جمانہ بدل گیا اب تو دیکھتے ہی دیکھتے چھوڑ جاتی ہے جمانہ لگا گیا پہلے پتریاں ساتھ نے بہاتی تھی ساتھ جنموں کی قسم کھاتی تھی اب ایک جنم بھی نہیں کٹتا ہے اب ایک جنم میں ہی ٹھوکر دے دیتی تو مہدارہ مہدارہ اب نہیں ملے گی اب تو دیکھتے ہی دیکھتے چھوڑ جاتے ہیں تو ایک پڑی لڑکی لڑکی اپنے پتی سے بھگیا کہ دوار پڑی کسان سے میں ایسے نہیں رہوں گی کیسے رہوں گی بولے سنو بولی گدیسی لکی ساری لائدے اور ریسام کی سلوار مگائدے ریسام کی سلوار اور ریڈی بند کو ایل منہ ہاتھ رو رو مال کی چپل بولی کی چپلے ایڈی دھار مگاؤں می راؤں می گدیسی لکی ساری لائدے ریسام کی سلوار اور ریڈی بند کو ایل منہ ہاتھ رو رو مال چپل کمزگم چار انگر تونچی ہوئی چاہیے کسان نے جب آف داو چلو کوئی مال نہیں ہمیں نہیں خبر ہے تو کسی پڑھے لکھے لے لڑکے کو لے جائے لے آئیں گے لڑکی بولی موسیقی بولی کی چوٹی کریں ہائیں تک لٹکاؤں گی راؤں گی راؤں گی ہے موسیقی سان کے لگا دیکھو بھہیہ میں سادہ تھیرا آدمی بھہیہ میں کیسے یہ کام کر پاؤں گا لڑکی بولی چپ چاپ کھڑے بیچ میں ایک بات تو سنو موسیقی 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 جو جب بات کہی کسان کو غص آگی بھگیا کہ دور پڑو بولی دیکھ تو بولی میں نہیں بولا اب میں بولا تو سنے کیسے رہے گی کیسے رہو گی بولے سنو تو کسان کہتا ہے میرے سانگرینہ جائے تو بنی جاناری کسانی اور رانی بنی جاناری کسانی اور چاری بجے اٹھے چکیاں پیسا جو انہیں سی انسانی پانی تو ہی میں بھرمان بولا ملکی بولی میری بات سنے یہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا میں ایک پڑیلکی للکیوں کسان بولا چپ چاپ کھڑی رہے بیچ میں ڈسطر مت کریں ایک بات تو سنیں چاری بجے اٹھے ہوگا میرا کھے تپے ہلے چاری بجے اٹھے ہوگا میرا کھے تپے ہلے اور آنٹھ بجے سے پہلے پہلے اور لے کے کھلے ہوگا نہ کھانا تو ہی پہ بنا ماں موڈا سان نے جواب دیا چاری بجے ہوگا میرا کھے تپے ہلے جانا اور آنٹھ بجے سے پہلے پہلے لے کے کھلے ہوگا اگر آنٹھ بجے سے ایک منٹ اہدھے ہو در بھائی تو جی دہا دا کیے کھڑنا میں ٹھے ہو در ہو للکی بولی میری بات سنو مجھ سے یہ کچھ نہیں ہوگا میں پڑی لکھی کسان بولا چپ چاپ گھڑی رہا بیچ میں جس طرح مد گھر آرے بھر کتنا ہی تو ہے تُو پڑی لکھی ہے اور میں بنا پڑھا لے کا تُو چھرچنڈی انگلس لیڈی میں کسانی آنٹھ بیتنا آرے بھر کتنا ہی تو ہے تُو پڑی لکھی ہے اور میں بنا پڑھا لے کا آرے تُو چھرچنڈی انگلس لیڈی میں کسانی آنٹھ بیتنا وہ خندر پہ رومت نہ ہوں وہ سر پہ سازہ سیلا چپل کائی کی بولے وہ چار انگر دالی نہیں ہے پھر تو بولے کہ چپل اٹھائی رکی پہ نام پھر موسیقی پھر